ملکنز میتھڈ ملکنز آئل ڈراب ایکسپریمنٹ بھی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں اس کے سٹوپک کے اندر بسیکلی ایک الیکٹرون کے اوپر کتنا چارج ہوتا ہے وہ ایکسپریمنٹری فائنڈ آوٹ کیا گیا تھا کیسے گیا گیا تھا یہ ہی ہماری آج کی ڈسکشن ہے بسیکلی ملکنز ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے جس کی مدد سے ہم لوگوں نے ایک الیکٹرون کی اوپر کتنا چارج ہوتا ہے وہ پریسائسلی میئر کیا تھا اس کا جو ایکسپریمنٹل سیٹپ ہے وہ آپ کو اس فگر میں بتاتا ہوں جی تو بسیکلی کنسسٹ او ٹو پیرلل پلیٹس سپریٹڈ بایا سمال ڈسٹینس ڈی بسیکلی اس کے اندر دو ہمارے پاس پیرلل پلیٹس ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس یہ پلیٹ ہے اور دوسری ہمارے پاس یہ پلیٹ ہوتی ہے ان کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ بسیکلی سمال ڈی کی ایکول ہوتا ہے اس کے علاوہ جس میں یہ اپر پلیٹ ہے اس پلیٹ کی اوپر یہاں پر ہم لوگوں کے ایک ہول کر دیتے ہیں اس ہول کا کیا کام ہوتا ہے یہ آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں سو اپر پلیٹ ہے ایسا سمال ہول اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی کہ ان والٹیج کے اکراس ہم لوگ سوری ان پلیٹس کے اکراس ہم لوگ ایک والٹیج اپلائے کرتے ہیں کیوں والٹیج اپلائے کرتے ہیں تاکہ ان کے درمیان میں الیکٹرک فیلڈ جو ہیں وہ پروڈیوزڈ ہو جائیں تو الیکٹرک وولٹ پروڈیوز کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر ایک بیٹری کو یوز کریں گے جو کہ بیٹری کا پوزیٹر نلج ہوگا اس ریڈ کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا اور جو نیگٹیو ہوگا وہ اس بیول رکھ ساتھ اٹیج ہو جائے گا جو بیٹری نلج یہاں پر یوز کر رہے ہیں اس کا جو پروڈیوزڈ دیفرنس ہے یا پھر جو بولٹیج ہے وہ بیک ایکوال بان جاتا ہے جی جب ہم لوگ اس بولٹیج کو یہاں پر اپلائے کریں گے تو اس کو اپلائے کرنے کی وجہ سے یہاں پر اس طرح جو ہے وہ پروڈیوزڈ ہو جائیں گی اب یہ جو اپر پلیٹ ہے یہ بنجھے گی پوزیٹیوی چارج لوور پلیٹ جو ہے یہ بنجھے گی نیگٹیوی چارج اس پر اس یہاں پر الیکٹک پروڈیوزڈ ہو جائیں گی جو جہاں پر جو الیکٹک فیلڈ پروڈیوزڈ ہو رہی ہیں ان کا اگر ہم لوگ مگنٹیوڈ اپڈرب کرنا چاہیں تو وہ ہمارے پاس بنتا ہے ایز ایکوال ٹو بی اور ڈی ای ہمارے پاس الیکٹک فیلڈ انٹینسٹی ہے بی ہمارے پاس پوٹینشل ڈیفرنس ہے اور ڈی ان دونوں پلیٹس کے درمیان کا ڈسٹینس ہے جی اس سارے کے ساتھ سیٹ اپ کو ہم لوگ ایک گروزڈ چیمبر کی اندر پلیس کردی تی ہیں جس لوگ سی سے ریپریسنڈ کردی ہیں یہ ہمارے پاس ایک پر نوزڈ چیمبر ہاتھ اب اس کے اندر یہاں پر ایک یہ بینڈو بنی ہے جس لوگ وillon سے انٹیکیٹ کردی ہیں اور ایک یہ بینڈو بنی ہے جسے ہم لوگ Це ملک و 2 سے انٹیکیٹ کردی ہیں یہ جو 왜냐하면 hole Bruno لگ ہے Way favor یہ بسکل لوگ اس وینڈوں میں سے ہی پاس کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کے ٹاپ پر ایک آٹومائزر یوز کرتے ہیں یہاں پر یہ آٹومائزر یوز کیا جاتا ہے آٹومائزر بسکل ہی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آٹومائزر کے اندر ہمارے پاس آئل پڑا ہوتا ہے جب یہاں سے ہم لوگ اس کو پمپ کرتے ہیں تو اس کو پمپ کرنے کی وجہ سے اس کے اس ہیڈ سے جو ہے وہ جو آئل ہے وہ ڈراؤپس کی فارم میں باہر نکلتا ہے جی دیکھیں اسے لوگ اس کو پمپ کریں گے تو یہاں سے اس طرح کی ڈراؤپس کی فارم میں جو آئل ہے وہ یہاں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے سوال اٹومائیٹر is used for spreading oil drop through a nozzle یاد رکھے گا جس ٹیم آئل ڈراؤپ اس نوزل سے باہر نکل رہی ہوتے ہیں تو اس نوزل کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں فرکشن کرتے ہیں اس فرکشن کی وجہ سے ان آئل ڈراؤپس کی اوپر چارج آ جاتا ہے سو ڈا آئل ڈراؤپ گیٹس چارج جو ڈا فرکشن ویڈا وال آٹومائیزر اور ویڈا ہیڈ آف نوزل اس نوزل سے جب پولائیٹ کرتے ہیں تب ان کے اوپر چارج آنے کے پورے کے پورے چانسز ہوتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس آئل ڈراؤپس آ رہے تھے ان میں سے کچھ ڈراؤپس ایسی ہوں گے جو اس اپرولے پلیٹ پر ہی ایک آئل ڈراؤپ تھا جو یہاں سے پاس ہوتا ہوگا اس طرح ڈاؤن ورڈ موک کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے ہمارے بیسیکل یہ ہی ہوتا ہے یہاں پر جو ہمارے پاس اس کے اندر آئل ڈراؤپ آ چکا ہوتا ہے ہم لوگ اس کی مدد سے ہی چارج فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں اب اس سارے کے سارے پروسس کو ابزرب کرنے کے لیے کہ جو آئل ڈراؤپ ان دو پلیٹس کے درمیان ہے اس کی موشن کو کلیرلی shove کرنے کے لیے اس کے ٹاپ پر ہم لوگ ایک比рашرس کو کو یوز کرتے ہیں اور اس commercial کی مدد سے ہم لوگ اس کی موشن کو observe کر رہے ہوتے ہیں اس کی موشن کو کلیرلی bright کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر ایک lite source ڈیوز کرتے ہیں جہاں سے لائٹ ہمارے پر فيڈیوز ہوتی ہے اور اس lite ریس کو ایک کوئنٹ پر فوکس کرنے کے لیے ہم لوگ ہاں پر کنویکس لینس کو بھی یوز کرتے ہیں سورس الائٹ اس فارم میں نکل رہی ہوتی ہے اور ہی ڈیلیکٹ ہمارے پاس اس چارج پارٹل کے اوپر جا کر میں اس کو فوکس کرواتے ہیں جس کی موشن کو ہم لوگوں نے سٹڈی کر رہا ہوتا ہے سو اٹیلیسکوپ ایز یوز ٹو ابزرب دا پات اف موشن اف دیز چارج ڈروپ لیٹس ان ڈروپ لیٹس کی موشن کس طرح کی ہے اس کو ابزرب کرنے کے لیے ہم لوگ ایک ٹیلیسکوپ لوگ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر یہ جو ایم ہے یہ ریپریجنڈ کرتا ہے ٹیلیسکوپ کو اور جو ہی ہمارے پاس ریڈ ڈاوٹڈ سا سرکل بنا ہوئے یہ بیسیکلی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی تو سنوہ ہمارے پاس اس کی اس طرح کی شیپ نظر یہاں پر آ رہی ہوتی ہے جی یہ کساری کساری تھی اس کا ایکسپریمنٹل سیٹ اپ تھا اب اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے یہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں جی تو اس کی ورکنگ کو چیک کرنے کے لیے ہم لوگ یہ سپوس کرتے ہیں کہ جب ڈراوپ لیٹ جو ہے وہ ان دو پلیٹس کے درمیان میں آ جاتا ہے ایک ہمارے پاس اپر پلیٹ اس میں پوزٹیف کا نام دیا ہوتا لور پلیٹ اس میں نیگٹیف کا نام دیا ہوتا تو ہم لوگوں نے بیسیکلی اس کے درمیان میں الیکٹرک فیلڈ کو اس طریقے سے ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے پوٹینشل ڈیفرنس اور والٹیج کے جتنی اس کی اوپر اپ ورڈ فورس لگ رہی ہے الیکٹرک فورس اتنی ہی فورس اس کے اوپر لگے ڈاؤن ورڈ گریوٹیشنل فورس ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس کے اوپر نیگٹیف چارج اڈتا ہے نیگٹیف چارج کی ایسی ہمارے پاس اپ ورڈ موپ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ڈیو ٹو گریوٹی یہ ڈاؤن ورڈ موپ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم لوگوں نے بیٹری کی اوپر والٹیج کو اس طریقے سے ایجیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ جتنی اس کی اوپر اپ ورڈ فورس اکٹ کر رہی ہو اتنی ہی اس کی اوپر ڈاؤن ورڈ فورس بھی اکٹ کریں اس کنڈیشن میں یہ جو ڈراپ لیٹ ہوگا ہمارے پاس یہ ایک جگہ پر آ کر رکھ جاتا ہے یہ ہمارے پاس ائر میں سٹیشنری فیل ہوگا جتنی الیکٹری فورس اپ ورڈ اکٹ کر رہی ہوگی اتنی ہی گریوٹیشنل فورس ڈاؤن ورڈ اکٹ کرے گی یہ ہمارے پاس کنڈیشن کیا بنے گی الیکٹری فورس شوڑ بھی اکوٹو گریوٹیشنل فورس الیکٹری فورس اکوٹ ہوتی ہے کیوں ای کے اور گریوٹیشنل فورس اکوٹ ہوتی ہے ایم جی کے یہاں سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جو لوگ نے پریویس ایکویشن بر وان فائنڈ کی وی تھی جس میں e is equal to v over d تھا اس e کی جگہ پر v over d آپ لوگوں نے سبسیچیوٹ کروا دینا ہے تو کیوں v over d is equal to mg آ جائے گا ہم لوگ charge کو find کرنا چاہتے ہیں تو charge کی ہم لوگ اس equation کو rearrange کریں گے d set پر جا کر multiple ہو جائے گا v set پر جا کر divide ہو جائے گا اب اس equation number 2 کے اندر دیکھیں تو g جو ہے which is gravitational acceleration جس کی value 9.8 ہے b which is the separation between the plates یہ ہمارے پاس experimental setup کے اندر ہمیں noun تھی similarly v is the potential difference of the battery جتنی potential difference لوگ یہاں پہ use کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے کیا چیز نہیں پتا یہ m ہمیں نہیں پتا m کیا ہے جی mass of droplet تو next اگر لوگوں نے charge کو find کرنا ہے تو mass کا پتا ہونا ضروری ہے تو next ہمارے پاس آجتی ہے determine the mass آپ mass کو کیسے determine کریں گے mass کو determine کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے یہاں پہ electric switch لگایا تھا اسے آپ لوگ off کر دو گے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی اوپر پھر کوئی electric force act نہیں کرے گی so in order to determine the mass of the droplet the electric field between the plate is switch off مطلب ان کے درمان میں کوئی electric field act نہیں کرنی چاہیے آپ لوگوں نے جو battery use کر رہے تھے یہاں پر اس battery کو لوگوں نے remove کر دینا ہے اس کے بعد یہ جو drop let ہے یہ downward move کرے گا only due to the force of gravity کیونکہ ہمارے پاس electric force اس کے پر ختم ہو جائے گی تو ایک ٹائم کے بعد اس کو drag force کی وجہ سے اس کی جو velocity ہوگی پھر وہ constant ہو جائے گی اس کو نام دیتے ہیں terminal velocity کا نام دے دیتے ہیں so the drop let falls under the action of gravity through air its terminal velocity is determined by timing the fall of the droplet over major distance یہاں سے یہاں تک یہ کتنی دیر میں گرتا ہے پھر terminal velocity میں اس کی find out کر سکتے ہیں یہاں سے ہم لوگ stock slot کو use کریں گے پھر اب stock slot لوگوں کو اچھے درے کیسے پتہ ہے کیا ہے ہمارے پاس سکس پائی ایٹا آر انٹو بی ٹی is equal to ایم جی ہمارے پاس بان جاتا ہے جتنی اس کی اوپر ڈاؤن ورڈ ڈرائگ پورس لگ رہی تھی اتنی اس کی اوپر اپورڈ جتنی ڈاؤن ورڈ گریویٹیشنل پورس لگ رہی تھی اتنی اس کی اوپر اپورڈ ڈرائگ پورس لگ رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ جو velocity ہوتی ہے وہ ہمارے پاس terminal velocity بان جاتی ہے برحال اس جگہ سے آپ لوگوں نے کیا فائنڈ کرنا ہے جی mass فائنڈ کرنا ہوگا اب اس equation کے اندر یہ جو r ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس oil drop کا basically radius ہے ایٹا کا چیز ہے جی جو ان دو plates کے درمان کا میڈیا میں which is air اس کا یہ coefficient of viscosity ہوتی ہے جی یہاں سب لوگ mask value ایک سائٹ پہ کر دیں تو you will get 4 by 3 pi r cube into rho بلکہ آپ ایک اور چیز بھی کہہ سکتے ہیں اس equation کے اندر جی mass کی value فائنڈ کرنی ہو تو آپ direct volume density کو فرمنا use کریں density ہمارے پاس کیا ہوتی ہے mass per unit volume وہاں سے mass excite پہ کر دیں volume کی جگہ پر 4 by 3 pi r cube into rho use کر دیں اب آپ لوگوں نے equation number 3 جو ہمارے پاس آئے گی جب آپ mass کی value یہاں پر put کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس کچھ اس فام کی بان جاتی ہے آپ اس کو اگر rearrange کرتے ہیں تو لوگوں کے پاس r scale کی یہ value آ جاتی ہے ہے 9 which is constant یٹا which is the coefficient of viscosity for air vt is terminal velocity of the oil drop 2 rho g یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے پاس constant density of oil drop بھی پوروں کے پاس constant g بھی پوروں کے پاس constant terminal velocity کو find کر سکتے ہیں یہاں سے زیادہ کانے میں اس کا کتنا ڈائم لگے گا کٹ энергیسنس کوور کرے گا اسے آپ کو کوئی لاسٹری فائісنڈ کر رہا دیں گے سمکے پاس آر کی بیلیو آ جائے گی اس آر کی بیلیو کو آپ لوگ یوز کریں گے ایکویشن نمبر فور کے اندر تو آپ لوگ پاس محس کی ویلیو آ جائے گی اور اس محس کی ویلیو کوIDEWbeer مشیہ کنگے ایکویشن نمبر ٹو کی اندر تو آپ لوگے پاس چارج کی ویلیو آ جاتی ہے جی دوبارہ پھر سن لے جی آپ لوگ کے پاس یہ جو آر کی ویلیو آئی ہے اس آر کی ویلیو کو use کریں گے ایکویشن نمبر پور کے اندر تو میس کی ویلیو آ جائے گی اور ایکویشن نمبر ٹو کے اندر تو ان کے پاس چارج کی ویلیو آ جاتی ہے تو ہمارے پاس کنکلوجن کیا نکلے جی ملکنز مییر تا چارج ان اینی ڈروپ آف پاؤنڈیٹ ای چارج ان انٹیگرل ملٹیپل آف مینم ویلیو آف چارج ایکوارلو انٹیگرل ملٹیپل آف منیم ویلیو نمبر آتا ہے انٹیجر انڈیکیٹ کرتا ہے نمبر اف الیکٹرون کو سو ایک الیکٹرون کی پر جو چارج ہوگا وہ 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb کی equal بن جاتا ہے سو دیر فوری کنکلویڈ دیت اس منیموم ویلیو آف چارج is the charge on an electron